اسلام علیکم آج کا یہ ویڈیو ہے اوگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن کے بارے میں او آئی سی کیا ہے اس کی قیام کا کیا پسے منظر ہے اور اس تنظیم کی کیا مقاصد ہیں او آئی سی کی دوسری سربراہی کانفرنس کیوں اہمیت کی حامل ہے اور اس میں شرکت کرنے والے باعثر سربراہان کا علمناک انجام کیوں ہوا علم اسلام مختلف ذرا کے بہرانوں سے دوچار ہے اور ایسے میں اسلامی تعامل تنظیم بلکل غیر فعال دکھائی دیتی ہے اس کی ناکامی کی کیا وجہات ہیں او آئی سی کیا ہے اوگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن کے مشن سٹیٹمنٹ میں اسے مسلم دنیا کی اجتماعی آواز قرار دیا گیا ہے یعنی ایک ایسی تنظیم جو مسلم دنیا کی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے اسے چوبیس ممبر ممالک نے انیس سو انہتر میں قائم کیا آج چار بریازموں کے ستاون ممالک او آئی سی کا حصہ ہے اس کے زیادہ تر ممبران مسلم اکثریتی ممالک ہیں جبکہ متعدد افریقی اور جنوبی امریکی ممالک بھی اس میں موجود ہیں ارب لیگ کے بائیس ممبران بھی او آئی سی کا حصہ ہیں جبکہ ترکی ایران اور پاکستان سمیت نمائیہ غیر ارب ممالک بھی اس میں شامل ہیں او آئی سی کے پانچ مبسرین ممبر ہیں جن میں روس اور تھائلنڈ بھی شامل ہیں اس کے مستقل مندوب ہر وقت اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں موجود رہتے ہیں او آئی سی کیوں قائم کی گئی تھی؟ اوگسٹ انیس سو انہتر میں یہودیوں کی جانب سے مسجد اکثا کو نظر آتش کرنے کی گھناؤنی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں مسجد کے ایک حصے کو نقصان بھی پہنچا یہ ایسا دلخراش واقعہ تھا جسے پوری اسلامی دنیا لرز کر رہ گئی اس کے ایک ماہ بعد یعنی سپٹمبر انیس سو انہتر میں مراکش کے شہر رباد میں چوبیس مسلم ممالک کے نمائندوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایک ایسی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو عالم اسلام کی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اسے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کام کر سکے اور یہیں اس تنظیم کی بنیاد رکھتی گئی اس وقت اسے اوگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس کا نام دیا گیا جو کہ دو ہزار گیارہ میں تبدیل کر کے اوگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن کر دیا گیا اوائی سی میں پالیسی ترطیب دینے کے لیے سب سے اہم کام رکن ممالک کے سربراہان کا اجلاس ہے جو ہر تین سال بعد منقض ہوتا ہے جبکہ فیصلوں پر عمل درامت اور مسائل پر غور کے لیے وزرائی خارجہ کا اجلاس ہر سال طلب کیا جاتا ہے یہ اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی بن الحکومتی تنظیم ہے جس کی مجموعی آبادی 1.8 بلین سے زیادہ ہے مارچ 1970 میں اسلامی دعون تنظیم کی وزرائی خارجہ کانسل کا پہلا اجلاس جدہ میں منقض ہوا اور یہیں تنظیم کا مستقل سیکریٹریٹ بھی قائم کر دیا گیا 1973 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی یہ وہی وقت تھا جب شاہ فیصل نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تیل کو بطورے ہتھیار استعمال کیا تھا جس کے نتیجے میں امریکہ اور مغربی ممالک کو تیل کے شدید بہران کا سامنا کرنا پڑا تھا اس جنگ کے چھ ماہ بعد 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منقض ہوئی جس میں فلسطینیوں کی تنظیم آزادی کو پہلی بار فلسطینیوں کی واحد قانونی نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اسرائیل کے خلاف پاکستان کے موقف کا اندازہ اس وقت کے وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کے اس مشہور جملے سے بھی لگایا جا سکتا ہے ہم موشہ دیان کی دوسری آنکھ بھی نکال دیں گے موشہ دیان اس وقت اسرائیل کے وزیر دفاع اور ان کی بائی آنکھ پہلے ہی کسی جنگ میں سایا ہو چکی تھی اس دوسری سربراہی کانفرنس میں اس وقت کی عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے والے مسلم موالی کے وہ تمام سربراہان بھی شریک ہوئے جو نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالمی سطح پر اپنی الگ پہچان اور اسرو رسوخ رکھتے تھے ان میں سعودی عرب کے شاہ فیصل لیبیا کے مومر کذافی مصر کے انور ساداد فلسطین کے یاسر عرفات بنگلہ دیش کے شیخ مجبو رحمان اور پاکستان سے اس کانفرنس کے میں زبان ذلفکار علی بھٹو شامل تھے اس کانفرنس میں نہ صرف فلسطین کی آزادی کی بات کی گئی بلکہ اردن شام اور مصر کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت بھی گئی خطے میں موجود ممالک کو بھی وہاں سے پیغام دیا گیا کہ ایران ہو یا سعودی عرب پاکستان ہو یا شام تنہا نہیں ہے اسرائیل کو بھی پیغام دیا گیا کہ عرب و عجم اسلام کے نام پر ایک ہیں اسلامی دنیا کے مشترکہ اور انفرادی دشمنوں کے لیے او آئی سی ایک مضبوط پلیٹ فوم بن کے سامنے آ چکی تھی اب مسلم ممالک کو درپیش مسائل اسلامی دنیا کے مسائل سمجھے جانے لگے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فلسطین کے مسئلے کو جسے صرف عرب مسئلہ سمجھا جاتا تھا اب امت مسلمہ کا مسئلہ بن چکا تھا جس کا حل ناگزیر تھا جس طرح عالم اسلام کا مفاد استنظیم یعنی او آئی سی کی ترقی اور مضبوطی میں تھا اسی طرح مخالفین اور دشمنوں کا مفاد او آئی سی کی کمزوری اور خاتمے میں تھا دوسری سرپراہی کانفرنس کے بعد ایک مضبوط اسلامی بلوگ کی تشکیل کی بھی توقع کی جا رہی تھی لیکن کانفرنس میں شریک تمام قدعور شخصیات یکے بعد دیگرے غیر طبعی امواد کا شکار ہو گئے دوسری سرپراہی کانفرنس کے محض ایک سال بعد پچیس مارچ انیس سو پچیتر کو سعودی عرب کے فرما روان شاہ فیصل کو ان کے سو تیلے بھتیجے نے قتل کر ڈالا شاہ فیصل کے بعد عالم اسلام میں ان کا خلاف پر نہ ہو سکا کیونکہ یہ وہی تھے جنہوں نے اپنے تدبر اور جرت کے ساتھ سامراجی پوش پناہوں کا مقابلہ کیا اور مصر شام اور اردن کو مالی امداد دے کر اگیار کے رحم و کرم سے بچایا شاہ فیصل نے مسلم اما کے اتحاد کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دیں لیکن ان کے بعد آنے والے حکمران نہ تو اسلامی دنیا کو بہرانوں سے نکال سکے نہ ہی امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے کوئی تد و برانہ فیصلہ ہی کر پائے دوسری سربراہی کانفرنس میں بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیبو رحمان بھی شامل تھے جنہیں ان کی فیملی سمیت ان کی فوج نے قتل کر ڈالا شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ واجد خوش قسمت اسے بچ نکلی وہ بھی اس لیے کہ وہ اس وقت جرمنی میں تھی شیخ حسینہ واجد اسلامی دنیا پر اپنا غیر جانب دانانہ موقف رکھنے کی بجائے بھارت کے موقف کا اعیادہ کرتی نظر آتی ہیں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے میں زبان سابق وزیراسم ظلفکار علی بھٹو تھے جنہوں نے اپنی سفارتی مہارت کے کمال سے عالم اسلام کے رہنماؤں کو ایک پلیٹ فرم پر جمع کیا تھا فوج کے ذریعے ان کا تختہ الٹا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی کانفرنس میں شریک مصر کے صدر انور ساداد کو فوجی پریڈ کے دوران قتل کر دیا گیا دو ہزار گیارہ میں موم مرکزافی کو بھی انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جبکہ فلسطینی رہنماؤں یاسر عرافات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں زہتے کر قتل کر دیا گیا تھا اوائیسی کے بانی اور متحرک رہنماؤں کا یہ علمناک انجام ہوا اسے محض اتفاق جانئے یا پھر سوچی سمجھی سازش اس کے عالم اسلام پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل اور صلفکار علی بھٹو کی زندگی تک اوائیسی مسلم ممہ کے اجتماعی مفادات کے تحفظ کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہی تھی مگر اس کے بعد یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے اسلامی ممالک کو نشانہ بنایا گیا تو اوائیسی کے پلیٹ فرم سے کوئی آواز نہیں اٹھی اور نہ ہی اسلامی ممالک کے حقوق کی پامالی کے خلاف کوئی عملے اقدام اٹھایا گیا انیس سو نتر سے لے کر دو ہزار بیس تک چودہ اسلامی سربراہی کانفرنسز منعقد ہوئیں اور آنٹھ ہنگامی سربراہ اجلاس اسلامی دنیا کے مختلف ممالک میں طلب کیے گئے لیکن کوئی خاطر خانت آئے سامنے نہ آسکے جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے یرشلم کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کر لیا گیا تو ترک صدر رجب طیب اردگان نے ترکی میو آئیسی کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اس میں ستاون میمبر ممالک سے صرف سولہ سربراہان نے شرکت کی تسلیہ نگاروں کی جانب سے اس پر تنقید کی گئی ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بہرین اور یمن کی عدم شرکت نے عرب اختلافات اور اسلامی دنیا میں تناؤں کو بے نکاب کیا ہے سنگامی اجلاس کی نویت او آئیسی جیسی تنظیم کے لیے نہائی تہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس کے چانٹن میں مسئلہ فلسطین ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس سنگین صورتحال میں بھی عالم اسلام میں اتحاد کا فقدان نظر آیا اب ذکر کرتے ہیں اسلامی دنیا کی اس گھمبیر صورتحال کا جہاں وہ جنگوں میں گھری نظر آتی ہے لیکن ایسے میں او آئیسی بلکل غیر فال رہی امریکہ نے ایراک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی او آئیسی جنگ مسرد کرنے تک محدود رہی سودان کو خانہ جنگی کی بھٹی میں دکیل دیا گیا مگر او آئیسی اتنے بڑے اسلامی ملک کے بہران کا صدباب نہ کر پائی امریکہ نے افغانستان پر جنگ مسلد کی او آئیسی کچھ نہ کر پائی مالی پر جہریت کی تمام حدیں عبور ہو گئیں مگر او آئیسی خاموش رہی اسرائیل نے لبنان پر کئی مرتبہ جنگ مسلد کی مگر او آئیسی کے پلیٹ فارم سے اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی مضاہمت نہ ہوئی یہاں تاکہ گلان کے علاقے پر اسرائیل کے قبضے کو جائز تسلیم کر لیا گیا مگر او آئیسی کچھ نہ کر پائی مقبوزہ بیت المقدس کو اسرائیل نے اپنا دار الحکومت ڈکلیر کر دیا امریکہ اور اسرائیل کے ہامی ممالک نے اس کی تائید بھی کر دی لیکن او آئیسی کو اتنی جورت نہ ہوئی کہ اس امریکی موقف کو مکمل طور پر مصرد کر پاتی بلکل اسی طرح جیسے مقبوزہ کشمیر میں غیر آئینی اور غیر انسانی اقدامات جاری ہیں لیکن او آئیسی کے ممبران کی اکثریت اس پر بھی خاموش ہے بعض معاملات میں او آئیسی کے سرکردارہ کی نے ایسا کردار انجام دیا جسے اس بات کو تقویت ملی کہ او آئیسی کچھ قوتوں کے ہاتھوں میں یہ ارغمال بن چکی ہے مارچ دو ہزار انیس میں او آئیسی وزرائی خارجہ کانسل کا اجلاس ابودابی میں منعقید ہوا اس اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بطور مہمانے خصوصی دعوید دی گئی پاکستان نے اس کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے اجلاس کا بوئی کارٹ کیا پاکستان اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا لیکن بھارتی وزیر خارجہ نے اجلاس سے خطاب بھی کیا گرچہ پاکستان او آئیسی کی بانی عراقین میں شامل تھا اور کشمیر کے مسلمان بھی امت مسلمہ کا حصہ ہیں لیکن پاکستان کی اتجاج کو کسی خاطر میں نہ لیا گیا آج اگز 2019 کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور اسے مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا لیکن او آئیسی نے اس پر بھی تاحال کوئی پیش رفت نہیں دکھائی مصر شام اور یمن کی جنگوں کو رکوانے کے لیے بھی او آئیسی کچھ نہ کر پائی یمن کی جنگ کی متاثرین کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں خوراک اور عدویات کے سب سے بڑے بہران کا سامنا یمن نے کیا اور غزائی قلت سے سب سے زیادہ ہلاک ہونے والے بچوں کا تعلق بھی یمن سے تھا دنیا کی دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں تو ایک طرف لیکن ستامر ممالک پر مشتمل اسلامی دنیا کی سب سے بڑے اتحاد نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا کیا وجوہات ہیں کہ اپنے قیام کی نصف صدی مکمل کرنے کے بعد بھی اسلامی تعاون تنظیم نہ تو قوام متحدہ کی طرح ایک منظم ادارہ بن سکی ہے اور نہ ہی یورپی یونین کی طرح ایک بامقصد تنظیم اوائی سی کی مقاصد میں مسئلہ فلسطین کے علاوال میں اسلام کے مفادات کا تحفظ رکن ممالک کے درمیان اتحاد و یک جہتی سماجی، ثقافتی، سائنسی اور سیاسی تعاون میں اضافہ بین الاقوامی، امن و سلامتی کا قیام اور سائنس و ٹکنالوجی کی ترویج اور ترقی شامل ہیں لیکن کیا یہ تنظیم اپنے ان متدد مقاصد کے بوجھ تلے دب چکی ہے اپنے سماجی اور ثقافتی منصوبوں میں تو تنظیم کی نسبتاً بہتر خدمات ہیں لیکن سیاسی اثر و رسوخ انتہائی کم ہے اور کیا سیاسی اثر و رسوخ کی کمی کی وجہ اجتماعی مفادات پر ذاتی مفادات کی ترجیح ہے اوائی سی کی منظور شدہ قراردادوں کے اطلاع کا کوئی لائے عمل چارٹر میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ان قراردادوں کی اہمیت اخبار کے صفحات سے آگے نہیں بڑھ پاتی اوائی سی کے ممبران ممالک اپنی اپنی اشناخت کے حصول کے لیے اشیائی عرب اور افریقی بلوکوں میں بھی تقسیم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ایک مشترے کا لائے عمل بنانا بھی مشکل ہو چکا ہے پسلی ممہ کے اتحاد پر لفظی زور تو دیا جاتا ہے لیکن عمل اقدام نہیں اٹھایا جاتا کہیں ذاتی مفادات ہیں تو کہیں فرقہ وارانہ فسادہ اسلامی تعاون تنظیم کو غیر فعال کرنے میں چاہے کتنے ہی خفیہات ملوث ہوں اس کی ناکامی بہرحال عالم اسلام کی اپنی کمزوریوں کا ہی نتیجہ ہے اقبال کے ان چند اشار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائکن شیئر اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولئے گا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تیری دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملک بھی گئی